مگر رات و رات امیر بننے کے خواہش میں انسان اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے جال ساز اور دھوکے باس کے کارناموں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ نہ صرف کرنسی نوٹ اگلتی مشین بلکہ فرانس کے شہر پیرس میں نصب آئیفل ٹاور کا بھی سوداگر مانا جاتا ہے وکٹر لسٹگ جس کا اصلی نام روبرٹ ملر تھا تاریخ میں اپنے فرضی نام سے ہی مشہور و معروف ہے اٹھارہ سننوے چیکو سلواکیہ میں پیدا ہونے والا وکٹر لسٹگ اس حادثہ کی نظر میں ایک ذہین طالب علم کے طور پر جانا جاتا تھا نتنئی زبانیں سیکھنے کا شوق تھا جس کا جرم کی دنیا میں اس نے خوب فائدہ اٹھایا انیس برس کی عمر میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر جوا کھیلنے لگا اسی زمانے میں اس پر دولت سمیٹنے کا جنون سوار ہوا روبرٹ نے سب سے پہلے تاجروں کو لوٹنا شروع کیا وہ سرمایہ دار بن کر اپنے کاروباری منصوبوں کو تاجروں کے سامنے رکھتا اور ملاقاتوں کے دوران ان کا بھروسہ حاصل کر لیتا اور پھر ان کو جمع پنجی سے محروم کر دیتا پیرس اور امریکہ میں معمولی فراڈ اور جال سازیوں کے ذریعے خاصی رقم اور جائدات بنا لی تھی اور اب کوئی بڑا ہاتھ مارنا چاہتا تھا وکٹر لسٹک کا پہلا منظم کارنامہ کرنسی نوٹ چھاپنے والی مشین تھی قصہ کچھ یوں ہے کہ وکٹر لسٹک کے شیطانی ذہن نے ایک ایسی مشین تیار کی جسے کرنسی نوٹ کی نکل حاصل کی جا سکتی تھی یعنی اس میں مخصوص طریقے سے کرنسی نوٹ داخل کر کے دگنی رقم ہاتھ لگ سکتی تھی یوں کوئی بھی گویا رات و رات امیر بن سکتا تھا اس نے چند لوگوں کو اس ایجاد سے آگاہ کیا اور مشین کی قیمت تیس ہزار ڈالر بتائی یہی نہیں بلکہ خواہش مندوں کے سامنے اس مشین کا عملی مظاہرہ بھی کیا پہلی بار مخصوص طریقہ استعمال سے مشین نے سو ڈالر اگل دئیے وکٹر نے بتایا کہ اگلی بار یہ اس سے دگنی رقم دے گی اور اس نے ایسا کر کے دکھایا بھی وہ ایک کرنسی نوٹ مخصوص حصے سے داخل کرتا اور دوسرے سے دگنی رقم باہر نکلتی چند گھنٹوں کے وقفے کے بعد دوبارہ مشین استعمال کی جاتی تو مزید دو سو ڈالر نہایت آسانی سے ہاتھ آ جاتے جانچ کروانے پر وہ تمام کرنسی نوٹ اصلی ثابت ہوئے یوں لوگ لالچ میں آگئے مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس مشین سے دو مرتبہ ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے اور تین سو ڈالر اگلنے کے بعد یہ کسی کام کی نہیں رہتی وکٹر لسٹک نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ایسا لجھایا کہ کسی نے مشین کے بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا اور اسے خریدنے کے چکر میں پڑ گئے دھوکے باز وکٹر اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور تیس ہزار ڈالر کی عوض مشین فروغ کرتا رہا دراصل اس مشین کے مخصوص خانے میں اصل کرنسی نوٹ خود اسی دھوکے باز نے رکھے تھے تاکہ لوگوں کا بھروسہ حاصل کر سکے جب مشین کو مخصوص طریقے سے استعمال کیا جاتا تو اس میں موجود کرنسی نوٹ باہر نکل آتے یہ دو مرتبہ تو ممکن ہوتا مگر تیسری بار سارف کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ نوٹوں کا خانہ خالی ہو جاتا تھا تب ان پر اس کی حقیقت بھی کھل جاتی مگر اس وقت تک یہ جال ساز ایک دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو چکا تھا اس طرح مشین کی ادا کردہ قیمت تک لوگوں کی جیب میں نہ آ سکی اور وہ اپنے لٹنے کا ماتم کرتے رہ گئے تیسری مرتبہ مشین میں سے سادہ کاغذ ہی برامد ہوتا یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ روبرٹ نے مشہور زمانہ آئیفل ٹاور بھی بیج دیا تھا فرانس کی یہ تاریخی یادگار اس ملک کی ایک پہچان بھی ہے لوہے کا یہ مینار فرانس کے شہر پیرس میں واقع ہے اٹھارہ سو نواسی میں انقلاب فرانس کا ست سالہ جشن مناتے ہوئے اس مینار کی رونمائی کی گئی تھی اور ارادہ تھا کہ دو دہائی بات اسے منحدم کر دیا جائے گا لیکن بعد میں انتظامیہ نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا آئیفل ٹاور کی تعمیر میں لوہا اور اسٹیل استعمال کیا گیا ہے جن کا مجموعی وزن سات ہزار تین سو ٹن ہے یہ مینار جہاں ایک تاریخی حوالہ رکھتا تھا اور اب شہر کی ایک شناخت بھی تھا وہاں اس کراپ کا کاروبار کرنے والوں کے لیے اس کی فروخت کا اعلان بھی قابل ذکر بعد تھی شہر کے اہم کباریوں تک ایک سرکاری کاغذ پر دعوت پہنچی کہ انتظامیہ آئیفل ٹاور کو اس کراپ کی شکل میں فروخت کرنا چاہتی ہے دلچسپی رکھنے والے رابطہ کریں کسی کو گماں تک نہ گزرا کہ یہ سب فراڈ ہے اس کے پیچھے روبرٹ کا شیطانی دماغ کام کر رہا تھا جو انیس سو پچیس میں امریکہ سے فرانس آیا تھا اور اس بار پیریس اس کا ٹھکانہ تھا وہ موسم بہار کی ایک صبح تھی جب اخبار کا متعلق کرتے ہوئے روبرٹ کی نظر ایک مضبون پر پڑی جس میں آئیفل ٹاور کی وجہ سے شہر میں انتظامی مسائل کا ذکر تھا یہ بھی لکھا تھا کہ ٹاور کی دیکھ بھال اور تزین و عرائش انتظامیاں کے لیے درد سر بنتی جا رہی ہے یہ مضمون پڑھ کر روبرٹ کا شیطانی ذہن متحرک ہو گیا اس نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اس کے لیے سرکاری اہتدار کا روب دھار لیا اس نے دھاتوں اور خام لوہے کی خریدوں فروخت سے منسلک چھے بڑے تاجروں کے پتے حاصل کیے اور ایک جالی سرکاری لیٹر پر دعوت نامہ بھیجا کہ انتظامیاں آئیفل ٹاور کو سکراب کرنا چاہتی ہے اگر وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو رابطہ کریں یہ ہدایت بھی کی کہ انتظامیاں اس معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے اسے حوصلہ افضل جواب موصول ہوا روبرٹ نے خود کو ایک محکمے کا ڈیپٹی ڈیریکٹر ظاہر کرتے ہوئے آلہ درجے کے ہوتل میں خواہش مند کاروباری شخصیات سے ملاقاتے کی وہ سرکاری عہددار کی حیثیت سے انہیں بتاتا کہ انتظامیاں آئیفل ٹاور کی مرمت اور اس کی تزین و عرائش کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی اور اسے فروغ کرنا چاہتی ہے لیکن عوام کی جانب سے کسی بھی رد عمل سے بچنے کے لیے فل وقت اس ماملے کو خفیہ رکھا جائے گا اس کا کہنا تھا کہ محائدے کے مطابق جب مالک ٹاور کو اکھاڑے گا تو انتظامیاں کے جانب سے اعلان کیا جائے گا اس کی مرمت اور جگہ کی تبدیلی عمل میں لائی جا رہی ہے یوں تاجر کو اس کراپ لے جانے پر کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی اس حوالے سے بقاعدہ تحریری محائدہ کیا جائے گا آخر اس سودے پر اس نے ایک تاجر کو رضا مند کر ہی لیا ہر طرح سے اتبنان کر لینے کے بعد تاجر نے سرکاری کاغذات پر آئیفل ٹاور کی خریداری کے لیے دستخط کر دیا اور بھاری رقم روبرٹ کے حوالے کر دی جو وصول کرنے کے بعد ٹرین کے ذریعے وہ آسٹریہ روانہ ہو گیا بعد میں اس تاجر پر کھلا کہ وہ بے وکوف بن گیا ہے اور وہ دعوت نامہ ہی نہیں محائدے کی تمام دستویز جالی ہیں وہ مقامی انتظامیاں اور پولس سے رابطہ کرنے میں ہچ کچا رہا تھا اسے اپنی کاروباری ساکھ متاثر ہونے کا ڈر تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ راس کھلا تو اس کے معاصر بزنس مین اس پر ہسیں گے تاجر نے کھوج لگایا تو انکشاف ہوا کہ خفیہ یا اعلانیہ کسی بھی طور پر انتظامیاں آئیفل ٹاور کی فروغ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور کبھی ایسی کوئی تجویز تک انتظامیاں میں زیر غور نہیں رہی ادھر روبرٹ فرانس کے تمام بڑے اخبارات کا متعلق کرتا رہا چند ماہ تک اس کے فرانس سے متعلق کوئی بھی خبر کسی بھی اخبار کی زینت نہ بنی تو اس نے دوبارہ فرانس جانے کا فیصلہ کیا اس کا ارادہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر آئیفل ٹاور فروغ کرے گا اور اسی طرز پر کاروباری شخصیات سے رابطہ کرے گا اس نے پیریس پہنچ کر یہی کیا مگر اس بار قسمت اس کے ساتھ نہ تھی اور ایک تاجر نے شک ہونے پر اس معاملے کو پولس کے سامنے رکھ دیا پولس نے فوری طور پر انتظامیاں سے رابطہ کیا اور یوں فروڈ کا پردہ چاک ہو گیا لیکن روبرٹ پولس کے ہاتھ نہ آیا اور امریکہ پہنچ گیا بعد ازہ وکٹر لسٹگ نے جالی کرنسی چھاپنے اور اسے ملک بھر میں پھیلانے کا کام شروع کر دیا جو پانچ سال تک جاری رہا انیس سو پیتیس میں اس جرم کا پردہ چاک ہو گیا اور پولس نے اسے گرفتار کر لیا امریکہ میں ٹرائل سے چند روز قبل اس ملزم نے فرار کا منصوبہ بنایا اور کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گیا مگر ستائیس روز بعد ہی دوبارہ پکڑا گیا اسے پندرہ سال قید کی سزا سنائی گئی مارچ انیس سو سی تالس میں دورانے قید بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے موسیقی